اگر سواس بھی بات پرائیویٹ ہاتھوں میں چلا جائے گا تو گریب علاج کہاں کرائے گا جو ایمبولینس چلائی گئی تھی 108, 102 اور جو بہت میڈیکل چیزوں سے ایکٹیوبڈ ایمبولینس تھیں آخر کا سمیہ پہ کیوں نہیں پہنچ رہی ہیں ہاں فون کرتے رہی ہیں ایمبولینس پہنچے گی نہیں پہنچے گی کچھ پتا رہی ہیں کئی مریض دن توڑ دیتے ہیں اسپطال پہنچنے سے پہلے اگر سرکاری چاہے لوئیہ انسٹیٹیوٹ ہو چاہے پی جائی ہو چاہے کیجیمی ہو چاہے بلرامپور ہو اس کی اوپیڈی تو آپ کو پتا ہے لیکن کبھی پرائیویٹ نرسنگ ہوم ہاسپیٹلز کی اوپیڈی دیکھ ہوگے تو آپ کو دکھ ہوگا کہ پورے تپدیس کا خاص کر اسٹھنی اوپی کا بھورا کا پورا مریض بھاگتا چلا رہا ہے لکنوں کی طرف اور کئی بار ہم نے دیکھا ہے ہم لوگوں نے خود سے فارس کی ہے کہتے ہیں پی جائی میں بیٹ دلوا دو اور پی جائی میں اگر بیٹ نہیں ملتا تو میدانتہ میں دلوا دو کیا پرائیویٹ اسپتال میں علاج ہو پائے گا پرائیویٹ لوگ سرکار سے ڈڑتے ہیں میدانتہ ہاسپیٹل جو آپ لکنوں میں پرائیویٹ دیکھ رہے ہیں آپ اگر کسی کی دین ہے تو وہ نیتا جی اور سماجبازی سرکار کی دین ہے کسی اور کی دین نہیں ہے اگر نیتا جی زمین نہ دلوا تھے اور جو آپ کو ٹاؤنشپ دکھائی دے رہے ہیں ہائی ٹیک سٹی دکھائی دے رہے ہیں وہ نیتا جی کی دین ہے یہ جو آپ کو ٹاؤنشپ بڑی والی دکھائی دے رہے ہیں بہت ساری انویسٹرز کو جس کو آس پاس آپ دکھا رہے تھے کہ لینڈ بینک ہے ہمارے پاس یہ کچھ ہے یہ ہائی ٹیک سٹی کا کونسپٹ ہائی ٹیک سٹی کی پلاننگ اگر کسی کے سمیں آئی ہے تو وہ نیتہ جی کی ٹائم پر آئی تھی وہی آپ کو دکھائی دی رہی وہی پر میدان کا ہے بغل میں لولو مال نیتہ صدن گاڑی میں بیٹھ کر کے جا رہے تھے اور پردیس کو اچھا لگتا اگر اسٹیرنگ آپ کے ہاتھ میں ہوتا آپ اسٹیرنگ پر نہیں تھے آپ بغل میں تھے لولو مال وہ سماج وادیوں کی دین تھی اس کی وجہ سے لولو مال لخنوں میں دکھائی دے رہا ہے پردیس کا سٹیرنگ تھا نا ایک مال بنا ادیش مال کیا وہ ادیش میں سن نہیں پائے پردیس کا پورا سٹیرنگ وہ سمال رہے ہیں نہیں میں نے ادیش مال گلت نہیں کہا ادیش مال میں نے یہ کہا کہ بغل میں نہ بیٹھے ہوتے اور سٹیرنگ خود رکھے ہوتے ہاتھ میں تب ہی تو ان کو ایکانومی کے ایڈوائزر بتا رہا ہے 34% گروت ریٹ ہو جائے گی اور ڈیلوائٹ ہائر کرنا پڑ رہا ہے آپ کو دوستو دور پہ دینے پڑ رہے ہیں آپ کو دوستو کو نہیں دینے پڑتے لولو مال اور آپ کے ہاں کا بھی ادیش مال ہے نمین مارکیٹ میں چاہتا تھا پارکنگ سے لے کر کے سندر بن جائے اچھا بن جائے کم سے کم لوگ آئیں کچھ سمیہ گجارے ہیں شاپنگ کرنے میں آسانی ہو کیونکہ اربن پاپلیشن بڑھتی سلی جا رہی ہے اس لیے اربن سینٹرز بھی بنیں سماج وادی کوشش تھی کہ اربن سینٹر بنیں اور کئی بار یہ بات ہوتی ہے کہ سرکار اچھی چیز نہیں بنا سکتی سرکار کی چیز ایسی چلتی کام چلاؤ بنتی ہے اس چیلنج کو دہش مودے میں نے سویکار کیا اور لخنو کو جو آواز وکاس کے بجٹ سے سرکار کے بجٹ سے میں نے ایک مال بنوایا تھا جو آج پلیسیو مال ہو گیا میں تو کہتا ہوں یہ مانی سدر سے شاید کوئی چھوٹ گیا ہو جو اس مال میں نہ گیا ہو چاہے وہ ستہ پشکے ہوں چاہے ہمارے بپشکے ساتھی ہوں آج بھی آس پاس کے شہروں میں اور دلی تک سے بہتر مال اگر کوئی دکھائی دے رہا ہے تو وہی جو سماج وادیوں نے کبھی کیبل برایا تھا آپ نے تو کیبل ایک کام کیا اس کو بیز دیا نیتہ سدر کو پتا لگا بکا کی نہیں پتا مجھے نہیں پتا کیونکہ نیتہ سدر کے جس مانی سدر سے سمبند اچھے ہیں اس نے ایک پتر لکھا تھا اس کی جانچ کبھی نہیں ہوئی نیتہ سدر کو پتا ہوگا ادیش مہدے نیتہ سدر کے سب سے پریہ ہے مانی سدر سے انہوں نے کھلاب چٹھی لگے کہ یہ مال گربڑ بگ گیا ہے یہ نہیں بگنا چاہیے تھا کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے نیتہ سدر اور وہ مال میں میں تو کہوں گا اگر لولو مال دیکھتا ہے نیتہ سدر میں کہوں گا نیتہ سدر سے جو مال بگ گیا ہے اب آپ کا سرکار کا نہیں بچا ہے اس مال کو بھی کبھی دیکھ کر کے آئیے اور جب دیکھ کر کے آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں جس نے اس کونسپٹ کو تیار کیا ہوگا جس نے اس میں آرکیٹیٹ کو سیلیٹ کیا ہوگا جس نے اس میں پلاننگ کی ہوگی اس وقتی میں جرور تھوڑی بہت بدھی رہی ہوگی اور اگر آپ نے اس مال کو نہیں دیکھا تو نیتہ سدر سے آپ نے دنیا کا کچھ نہیں دیکھا اور اگر ورلڈ ایکارنیم فارم میں آپ چلے جاتے تو ہم لوگ بھی خوش ہوتے اور کم سے کم راستہ کھول دیتے کہ ہمارا ایک مکہ منتری ورلڈ ایکارنیم فارم میں پہنچ گیا تو ہمیں بھی موقع مل جاتا ہم بھی پہنچ جاتے وہاں کبھی لیکن آپ ہی نہیں جا پائے یہ اخواروں میں میں نے پڑھا کہ آپ کو جانا تھا اور میں ادھیکش مہدو اکین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر نیتر صدنوی دعووز پہنچ گئے ہوتے ورلڈ ایکارنیم فارم میں سویزلینڈ میں تو یہ جو چونتیس لاکھ کا آپ کو آقرہ دکھانا پڑ رہا ہے یہ چونتیس لاکھ آقرہ نہیں ہوتا یہ ہو سکتا پچاس لاکھ کروہ کا پہنچ جاتا آپ نہیں جا پائے ہمارے اتر پتیس کو گھاٹا ہو گیا کتنا بڑا گھاٹا ہو گیا مجھے امید ہے کہ اگلی بار آپ جرور جائیں گے اور ہیل کا بجٹ تھا چبالیس ہزار تین سو ستاسی یہ کیا وجہ ہے کہ بجٹ تو ایسا دکھاتے ہیں آپ کہ یہ بجٹ ہے اور خرچ کتنا ہوا ہے اکیس ہزار آدھا نہیں خرچ کر پائے آپ بجٹ تب ہی ہمارے مانینے اوپ مکم منتری پریسان ہوتے ہیں کیوں چھابہ مارتے ہو چھابہ ہماری اپیتر منتری کی ہیں آپ پر عدیش مہدے چھابہ مارے اسپتالوں میں پیسے ہاں رکھا بیتمنتری پر کیا چھابہ مارتے ہو آپ یہ لگتا آپ صحیح جگہ چھابہ نہیں مار پا رہے ہو کیوں چھابہ مارتے ہو اور مجھے اچھا لگا حالانکہ میں نے گورن سپیچ پہ وہ بات کہی تھی پھر پہ کہتا ہوں ایک تصویر میں نے رسول آباد کی لگا دی ہمارے ڈیپٹی سی ایم نے اتنی جلدی صاف کرا دیا جس کی کلپنا نہیں کر سکتے سر سٹاپ دبائی سب کچھ پہنچ گیا میں دھنیوا دیتا ہوں لیکن جو لفٹ سماجوادی نے لگوائی تو وہ آج بھی نہیں چاہل ہوئے کب سے کب لفٹ سے چاہلو کروا دو ایک جگہ کی ہے لیکن برائی آپ کی اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ آپ کو بجٹی نہیں دے رہی ہے اگر چوالیس ہزار کا بجٹ ہے اور آپ کو اکیس ہزار دے نہیں تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے آپ رون نمبر ڈائل کر رہے ہو تب ہی آپ کا میڈیکل کالج نہیں بن پا رہا اور پھر کیوں بنے گا میڈیکل کالج جو آپ سپنا دیکھ رہے ہوگی میڈیکل کالج چل جائیں پیتالیس چوان پچار ہر ڈیسٹک میں ہو جائیں پی بی پی بھی ہو جائیں جب بھٹ منتی جی اپنے میڈیکل کالج میں نہیں بجٹ دے رہے ہیں میں نے پہلے بھی پڑھا تھا پھر پڑھتا ہوں میں سویکرد پڑ اکیس کاریت ہیں نو جو پروفیسرز کے ہیں اسسٹن پروفیسر اکیس پڑ چھ پڑ کے بل ہیں وہاں پر ابھی نوپی کر رہے ہیں ایڈیشنل پروفیسر فیفٹی تھری جو ابھی تھرٹی ہیں کے بل وہاں پر سینئر ریزنٹ تھرٹی سکس جس کی سویکرد پڑھ ہیں اور اٹھارے ہی آپ نے کیا ہے کچھ اسی طرح زونئر ریزنٹ تو یہ تو ایک جگہ کا ہے ایک میڈیکل کالج کا ہے اور اگر پیتالیس میڈیکل کالج کا نکلوائیں گے تو آپ جگہیں جگہ ہی جگہ ہیں وہاں پر کیوں روک رہے ہیں آپ کیوں نہیں بجھر دی رہے کیوں نہیں پدوں کو پڑ رہے ہیں آپ یہی حالت آزمگر کی ہوگی یہی حالت امیڈکر نگر کی ہوگی یہی حالت کیجی امیل کی ہے پی جائی کا چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کے اگر آپ کو کمپیٹیشن کرنا ہے اپنے پروفیسرز کو روکنا ہے اچھے ڈاکٹرز کو روکنا ہے تو بجھٹ آپ کھالی لے جانے ہیں آپ بجھٹ بہائیے جو سبدہ ہے دی ہوں پرانی سرکار نے اسے بہتر سبدہ ہے دیجی کینسر میڈیکل انسٹیٹیوٹ شلہ نے اس کی اب بند کر کے تیار ہو گئی سرکار نے نام بدل دیا کوئی ہمیں دکت نہیں اس سے آپ بجھٹ کیوں نہیں دے رہے آپ وہاں جو حالت ہے ابھی تک چھے سال میں کوئی پرمننٹ ڈائریکٹر نہیں ہے دکشمہ دے کوئی پرمننٹ ڈائریکٹر نہیں وہاں پر ایک سو اکیس فیکلٹی ہے سینکشن ایک سو اکیس فیکلٹی سینکشن ہے بتاؤ ہے کتنی وہاں پر اور میں نے ابھی ایک سوال پوچھا تھا کہ نائنٹی تھری پوسٹ ریسنٹی ایڈٹرائز ہوئی پھر کینسل ہو گیا ابھی کیا بند کیا مانک کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے جو نہیں میڈیکل نیشنل میڈیکل کونسل بنی ہے کم سے کم ڈیپ ٹی سی ایم یہ دیکھنے ہیں آپ چھابہ مارتے رہے ہیں ادھکاری ایڈ ایم سی کے مانک کو دور کر دیں اس لئے کم سے کم مانک جو ہوں ہوں اس کے اندر کیا سبتہیں دے پا رہے ہیں وہاں پر سکس پہ کمیشن تگلی لاغو کر پا رہے ہیں آپ وہاں ڈاکٹرز رہیں گے کہاں ورک فورس ہے ہی نہیں اس میں مینٹیننس کا کوئی انتظام نہیں وہاں پر آپ جو ڈاکٹرز آئیں گے وہ رکیں گے کہاں اگر مریض جائے تو وہ رکیں کہاں اور کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ وہاں جانے کا نہیں ہے اس لئے کم سے کم بجٹ دیا جائے اور اگر بجٹ کھرچ نہیں ہوگا تو آخر کار اتر پردیس کو 36 جو امید کرنا ہے کہ ہماری گروت ریٹ یہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائے گی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس ریوینیو ہی نہیں آ رہا ہو کلیکشن ہی نہ ہو آپ کے پاس فگرز دکھا رہے ہیں جنتا کو جو فگرز دکھا رہے ہیں آپ کے پاس دکھائی ہی ہوں فگرز پھر آپ کا جو سنکل پتر ہے آپ سنکل پتر کو پولیسیز میں کیوں نہیں لارہے ہیں آپ تو یہ سنکل پتر کس لئے تھا اگر یہ سنکل پتر تھا آپ کا تو بیبھاگ وائز نے بجٹ دکھائی دیتا اور جس میں ایک ہزار کروڑ آپ دے رہے ہیں آلو ٹھمٹر پیاج کے لیے لیسن بھی جوڑ دیجئے اس میں بات پوری ہو جائے گی کیونکہ کئی حصوں میں لیسن بھی بہت خریدا جاتا ہے اس لئے امید کرتا ہوں میں جو آپ ایک ہزار کروڑ کا آپ بتا رہے ہیں کہ بجٹ رکھا جائے گا ان فصلوں کو خریدنے کے لیے ان کے لیے کیا کریں گے آپ دس لاکھ روجگار اور جب دارتہ سنٹر آپ بنائیں ڈیٹا سنٹر بنے گا کالے جانے والی ہر محلہ کو مفت سکوٹی ملے گی کس بجٹ میں ہے چناؤ تو اسی ورس ہے کہ اگلی ورس تو اگلی ورس ہوگا دہشمہ ہو دیں اور کاشی میرد گورکپور بریلی جھانسی اور پریاغ راج میں میٹھو بنے گی چھ سال میں تو نہیں بنی یہ آپ کا سنکل پتھر ہے یہ میرا پتھر نہیں ہے یہ میں اپنی طرف نہیں جوڑ رہا ہوں اگر آپ بجٹ دے رہے ہیں تو کاشی کے لیے ہر بار بجٹ دیتے ہیں گورکپور کے لیے ہر بار بجٹ دیتے ہیں آپ میرد بریلی جھانسی اور پریاغ راج اس کے لیے میٹھو کب بنے گی لیپ ٹاپ بھول جائیے کیبل سمارٹ فون ملیں گے ٹیبلیٹ بھول جائیے آپ کیا ٹیبلیٹ کے لیے بجٹ ہے تو بجٹ آپ کے پاس ہے اور بجٹ آپ خرش نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم جو سنکل پتھر میں آپ نے گھوشنا ہے کی ہیں اس کے لیے شامل کرنے آپ کی ایڈی کلچر گروتھ ڈاؤن جا رہی ہے انڈسٹری میں آپ ڈاؤن جا رہے ہیں اگر ایڈی کلچر میں ڈاؤن جائیں گے اور انڈسٹری میں ڈاؤن جائیں گے تو آپ تو کیسے امید کریں گے کہ آپ کو ون ٹینٹ ڈالر ایکانومی آپ حاصل کر لیں گے آپ نے سکشہ مطر کی سمسیہ کا سمدھان نہیں کیا سمدھان سکشہ مطروں کا ابھی تک نہیں ہو پایا سنا تھا کہ لاکھوں لوگ بلائے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ نعرے لگائے جائیں گے تب ہی ان کی سمسیہ کا سمدھان ہوگا لیکن نعرے لگا کر کے باپس چلے گئے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا اور مانی صدد ان پر کہا جی جس سوال کو اٹھا رہے تھے وہ بہت مہتپور سوال تھا بھرتی کو لے کر کے کیونکہ سرکار ہی زیرو ٹولرنس کی بات کرتی ہے سرکار کہتی ہے کہ زیرو ٹولرنس ہے کرپشن کے لیے بھرتی ہوئی سبسپیکٹر کی ٹیکنالوجی کا کیا استعمال کیا جن لوگوں نے اس میں کرپشن کیا ہے ایک ایک سوال سو سو سوال اتنی آسانی سے سوال کر دیئے اور پکڑے گئے نہ جانے کتنے لوگ جل جا چکے ہیں مانی صدد کتنے لوگ جل جا چکے ہیں ستر سے جارے عدیق شمود جل جا چکے ہیں اگر آپ بھرتی میں ہی زیرو ٹولرنس نہیں دکھا رہے ہیں تو ایک تو زیرو ٹولرنس کرپشن والا آپ کا کہاں گیا اور پھر یہ بھرتی پا جائیں گے ان کو لائن آرڈر کو مینڈن کرلے میں زیرو ٹولرنس کیسے دیکھیں گے آپ ایک بیارتی جیل میں تھا وہ پاس ہو گیا یہی زیرو ٹولرنس ہے آپ کی کرپشن کے لیے اس میں یہ ایسا بھی کیس ہے جیل میں تھا ایک بیارتی وہ جیل سے پاس ہو گیا لوگ دھرنے پہ رہے جانے کتنوں مہینے دھرنے پہ بیٹھے رہے لیکن یہی زیرو ٹولرنس ہے سرکار کا اور ایک بھرتی میں گھوٹالہ نہیں نہ جانے کتنی بھرتیوں میں گھوٹالہ ہے اور سکسٹی نائن تھاؤزنڈ والے بچے نہ جانے کتنے دنوں سے دھرنہ دے دے کر کے پیچھے شلے گئے کتنا دھرنہ دیا انہوں نے اور چلے گئے باپس ان کو کوئی سننے والا نہیں ہے سنوائی تب ہی ہوگی جب جاتی جنگرنا ہوگی اس سے پہلے نہیں سنوائی ہوگی نہیں سنوائی ہوگی اس سے پہلے ادھیک شموہ دے وہ بات میں پھر ریپیٹ کروں کیونکہ جتنے بھی ہمارے مانی سدس یہاں بیٹھے ہیں اور اس طرف بھی جو ہوں گے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جاتی جنگرنا چاہتے ہیں اور بینہ جاتی جنگرنا کے ادھیک شموہ دے سب کا ساس سب کا بکاس سنبب نہیں ہے کبھی سنبب نہیں ہو سکتا اور جو ایکوالیٹی کی بات ہے ایکوالیٹی کی بات ہے جس پیرامیٹر میں آپ نیتی آئیو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نیچے جا رہے ہیں اگر جنڈر ایکوالیٹی اور ایکوالیٹی سماج میں تبیہ سنبب ہے جب جاتی کی گنتی ہو جائے اور ان کو بھی برابر کا حق اور سنبب مل جائے مجھے یاد ہے سماجوالی سرکار میں پچاس لاکھ سے زیادہ مہلاؤں کو سماجوالی پینشن دی جاتی تھی پچاس لاکھ پچپن لاکھ کا ہو گئی تھی اور اس سمیں فیصلہ یہ لیے گیا تھا کہ آبادی میں جتنے اس حساب سے ان کو دیا جائے گا کچھ لوگ جو آبادی کے حساب سے نہ ملے وہ ہائی کورٹ بھی گئے تھے جب ہائی کورٹ میں ہار گئے تو میں نے سپریم کورٹ پہ پہنچے اور سپریم کورٹ میں بھی ہارے اور جو ویبستہ سماجوالی سرکار نے اس سمیں سماجوالی پینشن میں کی تھی کہ ہر جاتی کے حساب سے ان کو دیا جائے وہ دے کر کے دکھایا اور جب سپریم کورٹ نے ٹپڑی کی تو سپریم کورٹ نے خود کہا کہ اس سے اچھی سکیم گریب مہلاؤں کے لیے کوئی نہیں ہوتا اور 36 جاتیوں کو ان کو آبادی کے حساب سے سرکار کی جتنی بھی لابکاری ہو جنائے تھیں جسے بہت سارے سماج کے لوگ تھے جو گنتی میں نہیں آتے ان کو جوڑنے کا کام اگر کسی نہیں کیا تو سماج با دی انہیں اور میں آج بھی کہتا ہوں ہم لوگ سرکار سے لڑیں گے جاتی جنرلانہ کے لیے اور ہم اپنے ساتھیوں سے بھی کہیں گے جو بپکش میں ہمارے ساتھ ہیں کبھی ستنا میں ساتھ ہیں کہ وہ بھی آئے جاتی جنرلانہ میں کم سے کم ساتھ دیں عدیش مہدے نیتہ صدر نے ایک اخوار کی مجھے نہیں پتا کی وہ سچائی کیا ہے اس کی اور کہا حالانکہ وہ سلپ آف تنگ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ چھالیس ایس ڈی ایم میں چھپن یادر ایس ڈی ایم تی چھاسی تھے چھالیس میں چھپن چھالیس میں چھپن اب دش مہدے سلپ آف تنگ سلپ آف تنگ ہوا تھا میتہ صدر سے عدیش مہدے میں عدیش مہدے نیتہ صدر نے ایک اخوار کی کوئی کٹنگ لائے اور یہی میں مان لیتا ہوں کہ وشیز جاتی ہے لیکن کیونکہ صدر میں اس طرح کی باشا نہیں استعمال ہوتی ہے جو باہر ہوتی ہے جو باہر کہا گیا وہ دوسری بات تھی وہ ہمارے صدر اس طرف کے بھی جانتے ہیں اس طرف کے بھی جانتے ہیں اور جو لوگی میں بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی جانتے ہیں اور پورا پردیش جانتا ہے اس بات کو کیا امیلی اٹھائی گئی تھی عدیش مہدے ہیں میں نے امید کی تھی کہ نیتہ صدر کی طرف سے وہ ٹیبل کر دیتے سوچی لیکن عدیش مہدے ابھی تک ٹیبل نہیں کی گئی ہے سوچی اور اگر ٹیبل ہو جائے سوچی تو کم سے کم یہ صدن اور پورا پردیش جان لے کی آخرکار کیا اس سمیں کیا گیا تھا جو ایزیم کی بھرتی میں کون کتنی برادری کے تھے عدیش مہدے جو میری جانتا ہے جانتا ہے کے حساب سے ہے حالانکہ جاتیاں آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ انومتی دیں تو میں پڑھ سکتا ہوں کوئی ضروری نہ ہو تو نہ پڑھی آجی عدیش مہدے آوشک نہیں ہو تو مت پڑھی ہے نہیں نہیں وہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ آروپ لگتا ہے اور کیونکہ انہوں نے اپنی بات کو سچ درنے کے لیے ثابت کرنے کے لیے ہمارے بپکش کے ساتھ ہی ستہ میں مانوں بپکش میں مانوں آپ کو بپکش میں ابھی کھڑا ہوں گا تو پڑھتا ہوں گا ابھی سکتا نہیں ہوں کی بپکش میں دو ہجار گیارہ میں یہ ہمارے جو مانی صدق سے ہیں یہ گھومتے رہتے ہیں ہمارے بہت پرانا کبھی ساتھ تھا ایک زمانے میں سروعاتی دور میں بھی ہمارے ساتھ تھا اس سے پہلے بہو جن سماج باڑی میں دو ہجار گیارہ میں جس کا آروپ لگاتا ہو سدن میں جو پریس نوٹ پڑھی گئی تھی نیتہ سدن اگر رکھنا چاہیں آپ ٹیبل کرنا چاہیں تو میں کیوں پڑھوں آگے پڑھی پڑھ دیجے جو حروب لگا کہ دو ہجار گیارہ میں چھالیس میں چھپن تو یہ میں مانتا ہوں کہ نیتہ سدن سے سلپ آف ٹنگ گوا چھالیس میں چھپن کچھ اس طرح کا سٹیڈمنٹ تھا ارے ادھیکش مہود ہے وہ ویڈیو آن لائن ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ویڈیو آن لائن ہے آج ہم کچھ کہنا چاہیں وہ نہیں ہو سکتا نیتہ سدن جانتے ہیں آپ نے دوبارہ نیتہ سدن باشن نہیں پڑھا ڈاٹ پڑھے گی آپ کو گھر جا کر گئے اس لیپ آف ٹنگ ہو سکتا ہو گیا ہو جو ٹوٹل بھرتی ایس ڈی ایم کی اس میں ہوئی تھی تو تیس تھی جس میں ماتر یادہ ایس ڈی ایم پانچ تھے جس میں اور برادی کے ہیں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں ایک ساتھ تھے اور ایک تین تھے اور پوری سوچی میرے پاس نہیں ہے لیکن سرکار سوچی جاری کرے دو ہزار بارہ میں پی سی ایس بھرتی میں جو آروپ لگا وہ یادہ ویس ڈی ایم چار تھے دو ہزار تیرہ میں چھے تھے کے بل تو آخر کار دو ہزار پندرے میں تین تھے میں چاہوں گا کہ نیتہ صدن اور سرکار اس سوچی کو جاری کرے اور ادہش مودے مجھے یاد ہے ہاں بیشے سادھکار تو بنے گا سرکار جاری کرے اس سوچی کو اسی لئے ہم سب لوگ اور آپ کے حتمے بھی ہے سماج کے حتمے بھی ہے کہ جاتی جنگرنا ہونی چاہیے اور جاتی کے ساتھ سے آبادی کے ساتھ سے ہک اور سمان ملنا چاہیے یہی باوہ صاحب بھیمراہ بیڈگر جی کا سپنا تھا یہی سمیدان کا سپنا ہے یہی ڈاکٹر رامنلویہ جی کا سپنا تھا یہی نیتہ جی کا سپنا تھا اور سنگرز تھا اور یہی سب کا ساتھ سب کا بکاس ہے یہی رام راجیہ یہی سماج بات ہے کہ جاتی جنگرنا ہونی چاہیے اور ادھیکش مہدے اس سرکار نے پشلوں کو اپمانت کرنے کے لئے جنگرنا کرائی تھی کہ کلاس 3 کلاس 4 میں کتنے کرمچاری ہیں میں سمید صدر میں نہیں تھا ہمارے بپکش کے لوگ جانتے ہوں گے اور ادھیک جی سرکار کے پاس وہ ریپورٹ ہے جس طرح سے اور پردیسوں میں ہو رہا ہے ادھیکش مہد ہے اگر گڑنا ہو رہی جاتی جنگرنا ہو رہی ہر اس طرح پر ہو رہی ہے تو یہ سرکار اس آکڑے سے بھاگتی کیوں ہیں اس آکڑے کو سامنے لکھے اور اگر آپ جاتی جنگرنا کے خلاف ہیں تو آپ پرائیوڈیشن کے خلاف کیوں نہیں ہیں آپ آؤٹسوسن کے خلاف کیوں نہیں ہیں اگر آپ جاتی جنگرنا کے خلاف ہیں کہ جاتی وادی فیلاری ویبستہ تو آؤٹسوس ویبستہ بھی ختم ہونی چاہیے اور ہماری سرکاری سنسطہوں کی بھی پرائیوڈیشن ختم ہونا چاہیے یہ سماج وادیوں کا ہمارا پکش ہے اور میں مانیے صدد سومپرکات جی کو بڑھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے راشتری کب رامدھاری سنگھ دنگر جی کی کچھ پنگتیاں پڑھ دی اور انہوں نے پنگتیاں ایسی پڑھیں کہ نیتہ صددن بھی کچھ پنگتیاں لے آئی حالانکہ ہم لوگ کبھی نہیں ہیں لیکن جب بجٹ میں دیکھتے ہیں کہ اتنی تکبندی ہے اتنے بڑے بجٹ میں کم سے کم جس طرح آپ نے ڈیلوائٹ ہائر کیا ہے تھوڑا خرچہ کر دیتے اچھی لائنیں مل جاتی ہیں آپ کو کیا تکبندی والی لائنیں لائیں آپ اور نیتہ صددن نے وہ پڑھیں کچھ لائنیں جس پنگتاں انہوں نے پڑھا ایک پنگتاں پہلے کیوں نہیں پڑھا آپ ہمیں پڑھائی بات کی کیوں کرا رہے ہو آپ یسی کتاب سے لیا ہوگا آپ نے ہمیں آگے کی پڑھائی کرا رہے ہیں میں نے جو سوال پوچھا جا جس سمیں الدیکش مود ہے وہ ہم ہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ جس مکھنٹری عباس میں رہیں اگر دوسرا وہاں جائے تو وہ گنگا جل سے دھلوائے ہیں اور میں پوچھا پاٹ کے لیے جا رہا تھا کسی سنت کے بلانے پر جا رہا تھا میں میں کسی سنت کے بلانے پر گیا تھا میں اپنے آپ پوچھا کے لیے نہیں گیا تھا وہاں سے جانبوش کر کے ساجش کر کے رنید بنا کر کے میرا برود ہوا گھومتی کے کنارے جب میں پوچھا کے لیے ایک سنت کے مادنے سے بلائے گیا میں گیا سنت اپنے اسطحان پر لے جانا چاہتے تھے لیکن گورنمنٹ سپونسر لوگ وہاں پہنچ گئے اور کالا جھنڈا دکھایا الدیکش مود ہے راجنیت میں آؤ تو کالا جھنڈے سے مت گھبراؤ بروز سے اور میں نے پچھلی بار پر ادھار دیا تھا نیتہ ستن آپ کو کوئی اگر کالا جھنڈا دکھاتا تھا مجھے یا جانکاری ہوتی تھی آپ پتہ کرنے نا وہ ادھکاری آپ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ادھکاری کام کر رہے ہیں کوئی نئے ادھکاری بھرتی نہیں ہو گئے میں ان کو بلاتا تھا میں کہتا تھا سمسیا کیا یہ بتاؤ آپ کو آپ جیسے مقدمیں نہیں لگاتے اور آپ نے گورنمنٹ سپونسر گورنمنٹ سپونسر رنیت بنا کر کے آپ نے کالیج ہنڈے لے کر کے پہنچا ہے اور کہا کہ آپ پوجہ پاٹ نہیں کر سکتے ہو میں نے کہا چاہے کچھ ہو جائے آج پوجہ پاٹ اور سن سے مل کر کے جاؤں گا میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ حبن کرو گے تو آپ کو دھوتی پہننی پڑے گی میں نے کہا دھوتی نہیں لائے ہوں میں دھوتی نہیں پہنوں گا کہ بھل سن سے ملوں گا میں اور پرکرما کر کے چلا جاؤں گا میں جب میں گیا پرکرما کر لی پرکرما بھی نہیں کرنے دے رہے تھے میں نے کہا کہ جب پرکرما پہ اگر چل دیا ہوں تو پرکرما ہوگی اور میں نے کیا اس کے بعد میں ایک جھوپڑی جو بنی تھی اس تھان پہ گیا تو کئی بہت سارے قریب لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے اور جھہر اگلنے والے لوگ ہمیں وہاں دکھائی دئیے تو آپ نے ایک پنہ آگے پڑ دیا حالانکہ اگر جہاں آپ نے پڑھا اس کے اگر اور آگے پڑھتے تو شاید ہماری والی بات آ جاتی لیکن وہ بات آپ نے نہیں کی کیونکہ آپ اتنے ہی کریں گے جو آپ کو سوٹ کرے گا آپ وہ نہیں کہو گے جو ہم لوگوں کو سوٹ کرے گا اس لئے آپ نے اپنے حساب سے پڑھا میں اپنے حساب سے نہیں پڑھ رہا ہوں جو کتاب میں ہے وہ پڑھ رہا ہوں اور اپنا حساب نہیں سوچ رہا ہوں میں اس میں اور اگر اپنا حساب سوچ تھا تو میں کئی اور جگہ بھی یہ وہ پڑھتا مکہ بنتی جو پڑھا اس کے ایک پنے پہلے میں پڑھ رہا ہوں اسی کبھی تھا اور اسی راشتری کبھی دنکر جی کی دوند ید کے لئے پارت کو فر اس نے للکھارا ارجن کو چپ ہی رہنے کا گروہ نے کیا اشارہ کرپا چار نے کہا سنو ہے بیر یوبک انجان بھارت ونس آوتنس پانڈو کی ارجن ہے سنطان چھتری ہے رہ راج پوتر ہے وہ ہی نہیں لڑے گا وہ ہی نہیں لڑے گا جس تس میں ہاتھا پائی میں کس کود پڑے گا ارجن سے لڑے گا ارجن سے لڑنا ہو تو مت گاہو سبا میں مون نام دھام کچھ کہو بتاؤ کہ تم جاتی کے ہو کون نام دھام کچھ کہو بتاؤ کہ تم جاتی کو ہو کون جاتی ہائے ری جاتی کن کا ہردیش چھوپ سے دھولا کپت سور کی اور دیکھ کر ویر پروت میں بولا جاتی جاتی رٹے جس کو پونجی کیول پاکھن میں کیا جانوں جاتی جاتی ہے وہ میرے بھجدند اوپر سر پر کنک چھتر بیتر کالے کے کالے شرماتے ہیں نہیں جگت میں جاتی پوچھنے والے سوٹ پتر ہوں میں لیکن تھے پتہ پارت کے کون سانس ہو تو کہو جان سے جاؤ مت مون ارے پڑھنے نہیں آرہا اس لیے کہ یہ کتاب آج ہی کھڑی دی ہے اردیش مہدے اردیش مہدے ہو گیا ہو گیا اردیش مہدے یہ اردیش مہدے کہنے پڑھنے نہیں آتا ہے چلیے انہوں نے انہوں نے ابھی تا چھ سال میں تھری انٹو سکسٹری سپریٹیکل تھرمال پلان نہیں کہا لگتا مجھے دوبارہ پڑھنا پڑھے گا اب آخری جو اصلی ہے جو اصلی ہے اردیش مہدے اردیش مہدے شانت ہے شانت ہے اردیش مہدے مستکوچا کیے جات کا نام لیے چلتے ہو مستکوچا کیے جات کا نام لیے چلتے ہو پر ادھرمند سوشن کے بلکہ سکھ کے پلتے ہو ادھم جاتیوں سے تھر تھر کانتے تمہارے پران چھل سے مانگ لیا کرتے ہو انگوٹھویں کا دان وہ اوپر والی تو اس لئے پڑھ دی کیونکہ نیتہ سدن نے پیشے پڑھا تھا آپ نے بات میں پڑھا تھا سول میں میں کیا ہے اور پندر میں میں کیا تھا یہ یہ لڑائی کوئی آج کی نہیں ہے یہ لڑائی پانچ لاس سال قرآنی ہے اور ادھرش مہدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ نہیں پایا میں کہتا ہوں سونے کے پتے پہ بھی آپ لکھ کر کے دے دو گے تو میں وہ سویکارٹ کرنے والا نہیں ہوں اور میں نے یہ رامچت مانس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا میں نے کہا نیتہ صدر یہ بتائیں شودر کیا ہے اور یہی شودر اگر ڈھالنا بنے آپ کے تو آپ ستھا میں کبھی نہیں آسکتے کبھی نہیں آسکتے یہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں اتحاس کے پننے اٹھاؤ آپ کیا آپ کیا گھر آپ گھر میں گئے ہوگے تو گنگا جل سے دھویا ہوگا آپ کو یہ کہاں کا صدحانت ہے آج کے زمانے کا کیا صدحانت ہے یہ ایک بار دنیا کے ایک حصے میں چار سو سال پہلے ایک سائنٹیسٹ ایسٹرونومیسٹ اس میں تو نہیں پڑھنا پڑھ رہا نا مجھے سائنٹیسٹ او ایسٹرونومیسٹ کہنے میں گیلیلیو اس نے یہ پھروو کیا کہ سوڑک کا چکر دھرتی لگاتی ہے چرچ کو یہ سویکار نہیں تھا کیونکہ چرچ نے یہ کہا تھا کہ دھرتی کا چکر سوڑ لگاتا ہے اور اسے سجا ملی سجا اس کی جان چھلی گئی لیکن وہی دیش ترقی کرا کر سماج چار سو سال بعد گلتی سویکار کیا کہ اس نے گیلیلیو کو غلط سجا دی چرچ میں کیا عدیش مودے نیتہ صدن یہ بتائیں گے کہ شودر غلط ہے کوئی جان سے پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی بھی گنگا جل سے نہیں دھروا سکتے ہو بتاؤ آپ شودر ہو کے نہیں ہو ارے آپ کہاں کھڑے ہوگے آپ کی باری آئے گے تو بولو ارے آپ کی باری آئے گے ابھی تو آپ نے بولا نا آپ کی باری آئے گے تو بولو یہ حسی بتا رہی ہے کہ تو ہم ساتھ دینے والے ہو یہ مستحاد بتا رہی ہے کسی پریشر کو مت ماننا اسی لئے جاتی چاہتے ہیں اور ہم رام چیز مہارس کے خلاف نہیں ہیں کس نے کہا دیا ہم خلاف ہیں کیا ہمارا سٹیٹمنٹ نہیں سنا آپ نے کیا پرچار کرتے ہو آپ اور بھگوان سب کے ہیں کسی ایک کے نہیں ہے بھگوان کیونکہ چندہ آپ نے تو آپ کے بھگوان ہو گئے اور پھر جو غلط ہے وہ غلط ہے آپ ایک کسی کو کھڑا کر دیں کہ یہاں تارین کا میننگ کیا ہے ہم بھی دس کو کھڑا کر سکتے ہیں تارین کا میننگ کیا ہے کیا ایک کو کھڑا کر دیں تارین کی بھاشا بتائیں میننگ بتائیں گے آپ ٹھیک ہے ہم سوکار کر رہے ہیں جو ہے سو ہے لیکن اتر پتیس کی استطیق کیا ہے اسی نے ہم جاتی جگڑنا چاہتے ہیں دیکھش مہد ہے میں نے لیپ ٹاپ بانٹی ہے اس سٹیٹ میں لیپ ٹاپ میں اس سٹیٹ کو آگے لے جانا چاہتا تھا آپ کہتے ہیں لیپ ٹاپ میں کرپشن ہوا ہے اگر ایک بھی بتا دیں اس میں سے نیتہ صدین بتائیں کرپشن کیا ہوا ہے لمبا ہوا ہے یا چھوٹا ہوا کیا آپ بات کرتے ہیں دیکھش مہدے ایکس پیس بھی میں گھوٹالا ہوا ہے اور جب پلین اتارنا پڑا ہرکولیس تو اسی ایکس پیس بھی میں جو سماج باتی نے ڈیزائن کیا تھا جانتے ہو ہرکولیس کون سا ہواہی جاج ہے گھوٹالا ہرکولیس نہیں جانتے یہ کون ہے کس نے ڈیزائن کیا کس نے ڈیزائن کیا وہ ہائیوے کون نے ڈیزائن کیا بیٹھے ہائیوے بیٹھے ہیں ارے پہلے بولنا تو سیلو بھو بھو کر رہو کیا کر رہو ارے بیٹھے ہیں آپ نہیں آپ مانین نہیں ادھر بھی آپ کو کچھ آگ رہے ہیں ابھی پانی کی جرد نہیں ہے پانی پیرو پہلے خود جاسور راج پرجا دکھاری سو نرپ عویس نرک عدکاری کیا غلط ہے اس میں تو نہیں غلط پڑھا اس میں تو ٹھیک پڑھا نا آپ تو رام جت مانس کو ریپیٹ کر رہے تھے آپ اس کو ریپیٹ کر دو آپ اور وہ جو پانتیاں ہیں ان کو میں نے کہا تھا نیتہ صدن پڑھ کے سنا دیں نیتہ صدن کہیں وہ کسی بات کو بحث شلی ہو تو اس لئے ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہم لوگ خلاف نہیں ہیں کیا ہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے اس لئے اس پردیش کو کہاں لے جا رہے ہیں آپ دنیا کے دوسرے دیش گھوم کر کے آئے آپ آئے دنیا کے دوسرے دیش اور میں نے اپنے اس پیش میں کہا تھا کہ جن جن دیشوں کو دیکھ کر کے آپ آئے ہیں کیا ان دیشوں میں کہیں بھی ایک جگہ آپ کو سرکو پر چھٹا جانور بھوم رہے دیکھتے ہوں اور یہ سوچی لمبی ہے اگر ہم اس ریپورٹ کو صحیح مانے اور سرکار کا بجٹ ٹھیک مانے تو بجٹ ابھی کم ہے اگر یہ ریپورٹ ٹھیک ہے تو ابھی گیارہ لاکھ سے اوپر چھٹا جانور ہے پردیش میں اور سات سو پچاس کے لئے وہ بجٹ رکھا ہے اگر آبارہ پسو جو سڑکو بھی گھومنے اگر اس کی گنتی ہو جائے گی تو یہ نجانے کہاں پہنچ جائے گی تو کیا جو مرنے والے لوگ ہیں جو جانور کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے یا کھیت کو بچانے کے لئے کسان کی جان جا رہی ہے اس کے لئے میں نے مانگ کی تھی کہ دس لاکھ روپے اس پریبار کی مدد ہو اور جو فصل کو نقصان ہو اس کی بھرپائی ہو اور میں اس کی پوری سوچی جو ہمارے پاس ابھی ہوئی ہے اور میں اپنے مانی سرسوں سے کہوں گا کہ میں تو حاصل کر پایا ہوں دو دن کے اندر تیرہ پلس آٹھ ایکس ہو گئے اور اس میں لمبی سوچی ہے اس کو میں ٹیبل کرنا چاہتا ہوں دیش مہد ہے تم سے کم یہ سرکار دیکھیں اور میں لمبی سوچی دے کر کے اور آپ کو اپ ڈیٹ کراؤں گا یہ فیض آباد کی ہے آپ کی سوچی فیض آباد کی ہے اور یہ دونوں ریپورٹس ایک انڈیا ٹوڈے کی ہے اور ایک جو پرائیویٹ سنسطہ جس کے آکڑے میں نے بولا تھا وہ ریپورٹ ہے میں ٹیبل کروں گا بھی آپ کو جب یہ سرکار بجٹ ہی نہیں کھرچ کر پا رہی ہے تو روڈ بیس کیا ٹھیک ہوں گے جہاں پر کروڑوں لوگ چلتے ہیں سکشہ ویبستہ میں اگر ڈیویٹی کر رہے ہیں آپ تو کیا بچوں کو ڈریس مل گئی موجھے مل گئے سویٹر جوتے کیا مل پا رہے ہیں ان کو اور کتابیں تو ابھی تو بہت سی جگہ پہنچی نہیں ہیں یہ پورے پردیس کا حال ہے کوئی ایک جگہ کا نہیں ہے پورے پردیس کا حال ہے اس لئے ادھیکش مود ہے اگر ہم دھارمک پرمپرائیں مانتے ہیں اور ریتی رواج کو مانتے ہیں تو یہ سمیں نہیں ہے ان باتوں کو کہنے کا بھی ادھیکش مود ہے کہ ان ریتی رواجوں کے بارے میں میں نیتا سزن سے پوچھوں کیونکہ وہ پرمپرائیں بھی نہیں رہی ہیں اگر کسی ویکتی کو سممان دیں اس کو لے کر کہ کہا جائے جو بات نیتا سزن کی طرف سے آئی گی تھی نیتا سزن نے یہی کہا تھا وہ ایکزیکٹ مجھے نہیں پتا جو کیا کہا تھا آپ نے اس طرح کے بچار on the floor of house نہیں آنے چاہیے کیونکہ اگر کسی کے پتا کے بارے میں کوئی بولے گا تو سوا بے کہ دوسرا بھی کسی کے پتا کے بارے میں بولے گا اگر آپ پرمپرائوں پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ پرمپرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کیونکہ اگر پرمپراؤں پہ ہی بات ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ نے بھی بہت سی ریتی ریواج نہیں مانی وہ ٹھیک نہیں لگے گا میں کہوں کیونکہ ایسی سکشہ مجھے نیتا جی نے نہیں دی اور میں لٹی سکول میں پڑھا ہوں لٹی سکول میں اب پھر بھی نیتا سے ادیش مودے پھر بھی وہ اوشہ نہیں مانگا ہے کوئی اوشہ بہت 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 نااوشہ کوئی اوشہ ہو تو اس نے بہت ادیش مودے یہ جو بجٹ ہے یہ کیبل میں نے جو تصویر دکھائی تھی ایم اویو ہوا ہوا میں ہے ایم اویو ہوا ہوا میں ہے اور جو آپ گریل تریٹ پانا چاہتے ون ٹھینلڈ ڈالر ایکانومی کی وہ ہوا ہوا میں ہے چھ سال جس نے ایسے ہی کارٹ دیوں ہوں وہ چار سال میں کیسے ہمارے اترپدیش کی ون ٹھینلڈ ڈالر ایکانومی لے پائے گی اور اس بجٹ نے پورے اترپدیش کے کسان اور خاص کا نوجوانوں کو نراز کیا ہے اور جو بڑے بڑے میلے لگے ہیں ان میلوں میں جو آئے وے ادیوگ پتی ہیں آپ کے بجٹ سے کوئی پربابت ہونے والا نہیں ہے اور جو سب سے مہتبور سیکٹر ہے ایم ایسے ہیمی جس میں جان فوگ نہیں تھی آپ بڑے ادیوگ لا رہے ہیں لیکن ایم ایسے ہیمی کتنے بند ہو رہے ہیں اس دشاہ میں سرکار نے کوئی کام نہیں کیا یہ بجٹ دشاہین ہے یہ بجٹ اترپدیش کو ون ٹریلین ڈالر اکانومی کی طرف نہیں لے جا سکتا بہت بہت دشاہ